ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے ایک اور نئے ویڈیو پر اور آج کے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے یوٹیوب ویڈیو میں ملٹیپل ایڈز لگا کر یوٹیوب ارننگ کو کیسے بڑھائیں اور اپنے یوٹیوب ویڈیو میں ملٹیپل ایڈ کیسے لگائیں گے وہ سارا پروسس میں آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور ملٹیپل ایڈ لگانے کے فائدے کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ویڈیو میں جتنے زیادہ ایڈ چلیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے ویڈیو میں ارننگ ہوگی اور یوٹیوب ہمیں ایڈز کا پیسہ دیتا ہے جو بھی ایڈ آپ کی ویڈیو میں چلتے ہیں اسی ایڈ سے آپ کا ریونیو بنتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا پورا پروسس کی ایڈ آپ ایک سے زیادہ کس پرکار سے اپنے ویڈیو میں لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی ویڈیو کی ایک ہی ویڈیو کی کمائی دگنا تین گنا چار گنا ہو جائے اور یہ تب ہی پوسیول ہوگا جب آپ اپنے ویڈیو میں تین چار پانچ ایڈ لگاتے ہیں اور اپنے ویڈیو میں اتنے سارے ایڈز لگانے کی کرائٹیریا کیا ہے وہ سبھی کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ہم یہاں پر اپنا سکرین ریکارڈنگ آن کر دیتے ہیں آپ چاہے تو دیکسٹاپ کمپیوٹر سے بھی لیپ ٹاپ سے بھی یہاں پر آپ لاغ ان کر سکتے ہیں ہم یہ سبھی پروسس موائل سے کرنے والے ہیں تو ہم موائل کا سکرین ریکارڈنگ آن کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بلکل باریکی سے سب کچھ سمجھنا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کروم راوجر اپلیکیشن کو اپن کر لیں گے اور اپلیکیشن اپن ہونے کے بعد یہاں پر سرچ بار پر کلک کر دیں گے اور سرچ بار پر کلک کرنے کے بعد صرف یہاں پر لکھنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کوم اتنا لکھ کر سمپلی سرچ کر دینا جیسے ہی یہاں پر سرچ کرتے ہیں کچھ سکینڈ آپ کو لوڈنگ لیتا ہے انڈ لوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کا اگلا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر دیکس ٹاپ سائٹ کو انیبل کرنا تو اس کے لیے سمپلی سب سے اوپر تھری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے انڈ سمپلی سکرول ڈاون کر کے نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ڈیکس ٹاپ سائٹ یہ چیک باکس دکھا ہے سمپلی اس پر ٹک کر دینا ٹک کرنے کے بعد یہاں سے بیک ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنے چینل کے لوگو والے اپسن پر کلک کرنا ہے انڈ اس کے بعد آپ کو یہ والا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر یہاں پر آپ کا یوٹیوب چینل کا جیمن نہیں کھولا ہے تو سمپلی سوچ اکاؤنٹ پر کلک کر کے اپنا یوٹیوب والا جیمن لگن کر سکتے ہیں یہاں پر وائٹی سٹوڈیو والے اپسن پر کلک کر دیں گے انڈ یہاں سے ہم کروم براؤجر کو سلیکٹ کر لیں گے تو ہم کروم براؤجر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو وائٹی سٹوڈیو کو اپسن دیکھے گا تو اس کو نہیں کلک کرنا ہے سمپلی آپ کو کروم براؤجر کو سلیکٹ کرنا ہے انڈ اس کے بعد پھر سے یہاں پر لوڈنگ لے گا آپ کو ویٹ کر لینا ہے جیسے یہاں پر لوڈنگ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ والا انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر ہم اپنا وائٹی اسٹوڈیو کی ہوم ڈیس بورٹ پر آ چکے ہیں اوکے تو یہاں پر ہمیں بہت سارے اپسنس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن میں سے صرف کنٹنٹ والے اپسن پر کلک کریں گے اوکے تو جیسے ہم سکنڈ والے کنٹنٹ کے اپسن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر کو سکنڈ لوڈنگ لے گا اعنید آپ کا یہاں پر ویڈیو سبھی ویڈیوز یہاں پر آپ کو سو کرنے لگ جائیں گے اوکے تو یہاں پر ہمیں اپنے ویڈیو میں ایک سے زیادہ ایڈ لگانے ہیں تو یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں کہ جس بھی ویڈیوکل душ آپ کا آٹھ منٹ سے زیادہ ہے جمپلیٹ اس ویڈیو کو یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں اوکے تو ہم یہاں پر ہم آٹھ منٹ والا ویڈیو کو سلیکٹ کر لیے ہیں آٹھ منٹ تو یہاں پر ڈالر کا سمبل دیکھنے کو مل جاتا ہے مونٹائیجیسن سمپلی اسی سمبل پر کلک کر دیں گے اور جیسے ہی اس سمبل پر کلک کرتے ہیں اگلا انٹرفیس آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ سیکنڈ کا پروسیسنگ ہوتا ہے آپ کو ویٹ کر لینا ہے اور فائنالی پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈوارٹائزمنٹ ایڈ کرنے کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے پر لپٹا ریٹ سیلائیڈ کرنے کا اپسن مل جاتا ہے جس بھی جگہ پر آپ کو کہا پر ایڈ لگانا ہے ایڈوارٹائزمنٹ یہاں پر لگانا ہے اس جگہ پر سمبل کلک کریں گے اور یہاں پر اوپر ایڈ بریک کا اپسن دیکھنا کو مل جاتا ہے اور یہاں پر پلس آٹوم آرٹا کی کا اپسن مل جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر خود سے یہاں پر ایڈ لگانا ہے تم سپلی ایڈو ہے والے اپسن پر کلک کر دیں گے یہاں پر ہمارا ایک ایڈ لگ چکا اوکے تو اسی طرح سے آپ اپنے بیڈیو میں دھائی سے تین منٹ کے بیچ میں آپ ایک ایڈ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ بیڈیو میں کہیں پر امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کیا ہو تو اس سے پہلے بھی آپ ایڈ لگا سکتے ہیں آپ کا پہلے ایڈ چلے گا اس کے بعد آپ کا جو امپورٹنٹ ٹاپک والا بیڈیو ہے وہ یہاں پر سو کرے گا اوکے تو یہاں پر ہم ایک اور ایڈ ایڈ کرنے والے ہیں سمپلی کرسر کو یہاں پر رائٹ سلائٹ کریں گے اور سمپلی یہاں پر ایڈ بریک والے اپسن پر کلک کر دیں گے تو فرنڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں چار ایڈز یہاں پر ایڈ کر چکے ہیں تو فرنڈز یہ بہت آسان پروسس ہے اسی طرح آپ اپنے ویڈیو میں ایڈز لگا کر اپنے ارننگ کو زیادہ انگریز کر سکتے ہیں تو فائنالی یہاں پر ایڈ لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اوپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے کنٹینیو تو سمپلی اس اوپسن پر کلک کر دیں گے تو جیسے ہی کنٹینیو والے اوپسن پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی کنٹینیو بٹن پر کلک کرتے ہیں اگلے انٹرپیس اس طرح سے دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر سمپلی ہم ادھر سلائٹ کریں گے انٹرپیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپسن یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا سیو کا اوپسن یہاں پر دیکھ جاتا ہے تو سمپلی اس سیو بٹن پر کلک کر کے ہم اس کو سیو کر دیں گے انٹرپیس کے بعد اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو میں ایڈ لگا ہے کی نہیں لگا ہے تو چیک کرنے کے لیے یہاں پر ایک اوپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے جتنے سارے آپ ایڈ لگا چکے ہیں وہ سا بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد یہاں سے بائک جانے کے لیے ڈسکارڈ چینجز والے آپسن پر کلک کر دیں گے تو میرے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو ملتے ہیں اسی طرح کے اگلے انٹریسٹن ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ موسیقی